ہلو گائز جی کے پریکٹس تو گائز آج ہم کچھ کوشن کریں گے آپ کا ٹاپک جو بینڈ ڈائیگرام تھا کل تک ہم نے اس کا بیسیک پارٹ پڑھا کس طرح سے کوشن آپ کو اگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں تو رلیشن دیا گا ان کا رلیشن بنانا ہے اپنے تھرو سرکلز ریلیٹ کرنا ہے جو آپ کو آئیٹمز کیون ہوگی تو گائز آپ کو بیسیک اس کا کلیر ہو گیا ہوگا جنہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ بیسیک والی تو اس کا لنک دسکرپشن باکس میں ہے وہاں پہ جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اور بھی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے فورت کلاس کے لیے جتنے بھی اس لیبے سے چل رہے آپ کی ویڈیو چل رہی ہیں وہ دیکھنے کے لیے آپ کو جے کے پریکٹس کی پلیلسٹ میں جانا پڑے گا وہاں پہ آپ کو سبجیکٹ وائس ہر ایک ویڈیو مل جائے گی تو سٹارڈ کرتے ہیں آج کا لیکچہ چینل پر جو نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن کو پریس کریں اور تاکہ کوئی نیو اپ ڈیٹ ویڈیوز بغیرہ آپ تک جلدی پہنچائیں تو گائز ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا سٹارڈ کرتے ہیں آج کا لیکچہ سلیکٹ فروم دی فائف آلٹرنیٹی ڈائیگرام دو ون دو ویسٹ ویسٹ ایلسٹریٹس دا ریلیشنشپ امانگ دا تھری کلاسز تھری کلاسز آپ کو دین ہیں ٹرک، شپ اور گوڈز ٹھیک ہے ٹرک آپ کو پتا کیا ہوتا ہے شپ پتا کیا ہوتا ہے اور گوڈز کیا ہوتا ہے گوڈز ہوگے جو مطلب کی جیسے آپ کی پلسیزو کہہ رہا ہوگی ٹھیک ہے نا پلسیز رائز، فلور یہ چیزیں آپ کی گوڈز میں آتی ہیں ٹھیک ہے تو تو گائیس اس کو مطلب کی اس کا جو بہن ڈائیگرام بنے گا وہ کس طرح سے بنے گا دیکھئے گائیس اب جو گوڈز ہوتے ہیں وہ گوڈز شپ پر بھی جاتے ہیں شپ پر بھی لے جا سکتے ہیں اور ہم ان پر ٹرک پر بھی لے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرک کو ہوتا ہے نا جو ٹھیک ہے ٹرک کو ہوتا ہے تو اس کے ادھر ایک لکھا ہوتا ہے کہ گوڈز کیریئر لکھا ہوتا ہے نا گوڈز کیریئر جس میں مطلب گوڈز کو کیا جاتا ہے تو وہ یہاں پر گوڈز کی بات چل رہی ہے ٹرک شپ ٹھیک ہے میں اگر بات کروں اس کا جو بہن ڈائیگرام ہے وہ کس طرح سے بنے گا گائیس بہن ڈائیگرام بنانے کی اگر میں کوشش کروں تو میرا بہن ڈائیگرام اس طرح سے کوشش بنے گا یہ میری گوڈز آگی یہاں تک لیر ہے یہ میری گوڈز آگی اور یہ میری ٹرک آگے اور یہ میری شپ آگی بات کلیر ہوئی گائیس اب میں نے کیسے کیا میں بتاتا ہوں ان کو دیکھئے جو یہ سینٹر والا پوزشن ہے نا چیک ہے یہ آپ کا گوڈز ہے کیا ہے گوڈز ہے تو یہ آپ کا شپ ہے اس کا آپ شپ بول سکتے ہو اس کا آپ ٹرک بھی بول سکتے ہو یعنی کی جو گوڈز ہیں ان کو ٹرک بھی لے جا سکتا ہے اور وہ شپ بھی لے جا سکتی ہے ٹرک بھی لے جا سکتا ہے اور شپ بھی لے جا سکتی ہے اس کا بینڈ رائیگ اس طرح سے بنے گا تو دیکھ لیتے ہیں تو گائیس آپ کا جو تھرڈ آپشن ہے وہ ٹھیک ہے چیک ہے کیونکہ یہاں پہ پتہ کیا دیا ہے ایسا ہے کہ ٹرک اور شپ ادھر اور گوڈز گوڈز ہیں ان کے بیچ میں نہیں آئے گا تو ٹرک اور شپ کا کیا کریں گے ہم ایسا تھوڑی ہے یہ بھی خلوت ہو جائے گا پھر یہ تو تینوں لگ لگ کر دیئے تو بچا کونسا یہ گوڈز آپ کا سینٹر شپ اور ٹرک ہی آگے آپ کے یہاں تک لیر ہے سب کو نیکسٹ کوششن پہ چلیں گائیس بات کرتے ہیں ہم نیکسٹ کوششن کی نیکسٹ کوششن کیا ہے ہمارا گائیس یہ ہمارا نیکسٹ کوششن ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تھری کیسز بیگنز ورڈز ڈاکس ان کو جو اسٹیٹس کرنا ہے ان کو ڈائیگرام کے تھرو بتانا ہے ٹھیک ہے اب ان کو ہم کیسے بتائیں گے تو جو اس کا بیانڈ ڈائیگرام کس طرح سے بنے گا اب کو میں پہلے اس چیز کلیر کر دوں بیگنز ہوتے ہیں آپ کو بتایا کون ہوتا ہے بیگنز ہوتے ہیں کبوتر ورڈز کی کیٹیگری میں بھی آتے ہیں اس کا یہ مطلب چل گیا ہے کہ دونوں ایک دوسری کی کیٹیگری میں تو ڈاکس تو ٹوٹل ہی ڈیفرنٹ ہوا نا اگر میں بات کروں اس کی تھر اپشن کی ورڈز میرا یہاں پہ آ جا گیا ڈاکس ادھر آ گیا اور میرا پیگن پیگن تو اس کی کیٹیگری میں آ رہا نا تو اس کے کون سا ورڈ ڈائیگرام ہوگا جو کنڈیکٹڈ ہو کریکٹ ہوگا وہ آپ کا یہ ہوگا کس طرح سے ہوگا یہ بھی میں بتا دیتا ہوں دیکھئے یہ میرا بنا اس کو ورڈز مال لیا سارے کے سارے ورڈز ہیں جو پیگنز ہیں ٹھیک ہے ڈاکس الگ سے آ جائے گا بات کلیر ہوئی ڈاک ہے جو ایک اینیمل کی کیٹیگری میں آتا ہے نا پیٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے نا پیگنز ہیں جو ورڈز کی کیٹیگری میں آتے ہیں اس لئے اس کا ورڈ ڈائیگرام ہوگا جو آپ کا آپشن ای ہے وہ بالکل صحیح ہے بات کرتے ہیں گائز نیکسٹ کوشن کی نیکسٹ کوشن دیکھیں گائز نیکسٹ کوشن ہمارا ڈاکٹرز ٹیچر انجینئر کا جو کمبینیشن ہے وہ ہم نے بتانا ہے ٹھیک ہے وہ کس طرح سے بتانا ہے ہم نے دیکھیں ڈاکٹرز اگر میں لے لیتا ہوں ڈاکٹر میرا یہ ہے ٹھیک ہے ڈاکٹرز ٹیچرز انجینئرز ٹھیک ہے کیا کچھ ٹیچر جو ہیں وہ انجینئر ہو سکتے ہیں کچھ ٹیچرز جو انجینئر ہو سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ٹیچرز انجینئرنگ پڑاتے ہیں وہ ٹیچرز ہی ہوتے ہیں تو it means کہ جو میرا ٹیچر ہوگا وہ میرا انجینئر بھی ہوگا ٹھیک ہے اب میں بات کروں ڈاکٹرز کی ڈاکٹرز بھی کچھ ٹیچرز ہو سکتے ہیں بالکل ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کا ادھر آگیا آپ کو کوئی ہو جائے گا اگر میں بات کرو فی میلز کی ایسے اگر آپ کہا گیا فی میل فی میل گھرلز بومین تو ان کا جو ڈائیگرام ہوگا وہ کس طرح سے بنے گا دیکھیں جو ان کا ڈائیگرام ہوگا وہ کس طرح سے بنے گا میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آگیا آپ کی بومین فی میل جینڈر آگیا اور جینڈر کے اندر ہی آپ کا اس طرح سے بن جائے گا بومین وہ اس طرح سے آپ کی گھرل بن جائے گا چیک نا یہاں اس کو آپ اس طرح سے بھی اپشن ہوگا آپ کو گیون اپشن ہوگے آپ کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کنفیوز نہیں ہونا ہے کس طرح کیونکہ یہ فیمیل ہے فیمیل کے اندر کون آتا ہے لیڈیز پہلے گرل آئیں گی پھر لیڈیز آ جائیں گی آپ کی چونی کی بھومین اس طرح سے اس کا کمبینیشن بنے گا آئی ہوپ کائیس سب کو کلیر ہو گیا نیکس کورشن پر چلتے ہیں کائیس اس کورشن کا تھوڑا آپشن میرا گلت ہو گیا تو اس کا آپشن جو آپ کا اے رہے گا ٹھیک ہے نیکس کورشن پر چلتے ہیں اس کا آپشن آپ کا اے رہے گا نیکس کورشن دیکھیں فیمیلز ڈاکٹرز پیشنٹ ٹھیک ہے آپ کی کس طرح سے ہو گا یہ اس کا جو بینڈ ڈائیگرام ہے وہ کس طرح سے بنے گا گائیس وہ ہمیں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ آگئی آپ کی فیمیلز ایک منٹ یہ آگئی آپ کی فیمیلز ٹھیک ہے یہ آپ کی فیمیلز آگئی کیا فیمیلز ڈاکٹر ہو سکتی ہیں بھائی ضرور ہو سکتی ہیں فیمیلز تو ڈاکٹر بھی ہوتی ہیں میرا اس طرح سے آجائے گا میں پوچھوں گا کیا جو فیمیلز ہیں وہ ڈاکٹر ہو سکتی ہیں کچھ فیمیلز پیشنٹس ہو سکتی ہیں یا ڈاکٹر پیشنٹس ہو سکتی ہیں لگے ڈاکٹر بھی کئی بیمار ہو سکتے ہیں اس کا جو بینڈ ڈائیگرام ہوگا وہ اس طرح سے بنے گا کیونکہ بیماری کوئی ایسا تو رہی ہے کہ بیماری ڈاکٹروں کو نہیں لگتی ہے سب کو لگتی ہے بیماری آپ کا جو بینڈ ڈائیگرام ہوگا وہ آپ کا سی والا ہوگا اس طرح سے بنے گا نیکسٹ کی بات کروں گا نیکسٹ کوشن کے اگر بات کروں گا تو ہمارا نیکسٹ کوشن یہ ہے اس پہ ہم کس طرح سے بنائیں گے میلز فادر این ہیومن بینگ سب سے پہلے آپ کا کیا آئے گا سب سے پہلے آپ کا آئے گا ہیومن بینگ یہ آپ کا ہیومن بینگ آگیا اب اس میں میل بھی آ رہے ہیں اب اس میں میل بھی آ رہے ہیں یہ آپ کا ہیومن بینگ سو گیا اس میں آپ کا ایسے کر کے آ جائے گا فادر فادر بھی تو میل کی کیٹیگری میں ہے نا نہیں میل آ گیا اب میل کی کیٹیگری میں فادر آئے گا اس کا وینڈ ڈائیگرام کچھ اس طرح سے بنے گا نیکسٹ کوشن پہ چلتے ہیں تو گئیس اس کوشن کے اگر میں بات کروں ریپٹائلز لائزر لائن لائزر آپ کو پتا ہے کیا ہوتی شپکل ہوتی ہے لائن چھیر ہوتا ہے ریپٹائلز ہو گئے تو سونگنے والے سامپ کی کیٹیگری میں آتے ہیں لائزر ہے وہی سنے کی کیٹیگری میں آتی ہے تو یہ تھوڑے آپس میں ریلیٹ کریں گے اس کا جو وینڈ ڈائیگرام ہوگا ہے گئیس اس طرح سے بنے گا یہ اپنا آگیا اپنا لائزر مان لو اس کو ٹھیک ہے نا لائزر مان لو لائزر کے اوپر آپ کی ریپٹائلز آگی ٹھیک ہے تو لائن آپ کا ٹوٹل لگ سے ہوگا کیونکہ یہ اینمل کی کیٹیگری میں آتا ہے یہاں تک ٹاپک سب کو کلیر ہے آپ کا اپشن سی ہے اس کا انصر آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی کریں گے ہم اتنے کوشن کافی ہیں چلو ایک کوشن اور کر لیتے ہیں گئیس ایک کوشن ہو رہا ہے آج کے لیے اس کا بتانا ہے لیکوڈ پیزا اور ملک بھر کر لیکوڈ پیزا ملک ٹھیک ہے میرے بات سنو لیکوڈ ہی ہوگا تو تب بھی تو ملک بنے گا لیکوڈ ہی ہوگا تب بھی تو ہمارا ملک بنے گا نا لیکوڈ ہی تو لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے نا ملک یا آپ کا لیکوڈ آگیا یا آپ کا ملک آگیا یا آپ کا پیزا آگیا اس طرح کا اس کا بینڈ آگیا بنے گا آج کا لیکچر آپ کو کوئی دکت نہ ہو اس میں ناوکس کا فورٹ والا ہو جائے گا تو آئی ہوپ آپ سب کو یہ چیزیں کلیر ہو گئی ہوں کس طرح سے چیزیں کرنی ہیں آپ نے کوشن آپ کو اگزام میں کس طرح سے پوچھے جائیں گے کس طرح سے اپنے کرنی ہیں اگر میں کچھ اپنے سے اگزامپل کی بات کروں اگر آپ کو وائدہ وائے اگزام میں آ گیا سٹوڈنٹس آگئے سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آگر آگئے آپ کو اگزام میں سٹوڈنٹ سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس اور 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 ٹیچر ٹیچر اور ڈاکٹر سٹوڈنٹ ٹیچر ڈاکٹر کو ان کو بینڈ آئیگرام کے درہو ہمیں بتانا ہے دیکھئے سٹوڈنٹس لگ سے ہیں ٹیچر لگ سے ہیں اور ڈاکٹر لگ سے ہیں ان کا بینڈ آئیگرام کچھ اس طرح سے بنے گا کلیر گائیس ٹھیک ہے اگر میں نیکسٹ کی کچھ اپنے سے اگزامپل کی بات کروں کس طرح سے کیونکہ یہ ہمارا لاسٹ ویڈیو ہے اس کے اوپر آپ کو اچھے سے سمجھا جائے چیزیں تو بیٹ رہیں گی دیکھئے ایک ہوتی ہے بات کروں میں اگر کاؤ کاؤ کی بات کروں کاؤ آگی ٹھیک ہے کاؤ آگی اور کیا آگیا اپنا کاؤ آگی ہورس آگیا اور ایک اینیملس آگیا ٹھیک ہے اب اس کا جو وین ڈائیگرام ہوگا وہ گا اس کس طرح سے بنے گا اس کا جو وین ڈائیگرام ہوگا یہ آپ کا آئینیمل آگیا یہ آپ کی کاؤ آگیا یہ آپ کے ہورس آگیا اس طرح سے ان چیز ہوگئے آئینیملس بنیں گے تو ای اوپ گائز آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہو آج کی لیکچر میں بس اتنا ہی تھانکیو فار بارچنگ آور ویڈیو آہ سسکرائب مائی چینل جے کے پریکٹیس تو اکی گائز ویڈیو کو شیئر ضرور کریں موسیقی